بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینہ صحابی جو دیکھ نہیں سکتے تھے اس دعا کی تعلیم فرمائی یہ دعا وہ صحابی پڑھنے لگے اس دعا کی پڑھنے کی برکت سے وہ فوراں دیکھنے لگے اس دعا کی اتنی بڑی تاثیر ہے کہ جب کوئی انسان اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو دوبارہ پڑھنے کی اسے کوئی ضرورت پیش نہیں آتی دوسری بار پڑھنے کا موقع ہی نہیں آتا بڑی سے بڑی مشکل دور ہو جاتی ہے یا جو حاجت ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے لیکن یاد رہے جس بھی حاجت کے لیے آپ اس دعا کو کر رہے ہیں وہ حاجت وہ مقصد آپ کی نیک ہونی چاہیے جائز ہونی چاہیے ناجائز کاموں کے لیے آپ اس دعا کا استعمال اس دعا کا عمل بلکل بھی نہ کریں یہ دعا پڑھنے والا بہت ہی زیادہ فائدہ میں رہتا ہے جب کوئی انسان اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی برکت سے اسے ہر وہ چیز آتا فرماتا ہے ہر وہ چیز نوازتا ہے جس چیز کے لیے وہ یہ دعا پڑھا ہوتا ہے اس دعا کو پڑھنے کی ترکیب یہ ہے دعا بھی آپ کے سامنے تلاوت کروں گا انشاءاللہ تعالی اس سے پہلے ترکیب جان لیتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے سب سے پہلے آپ وضو کر لیں تازہ وضو کریں وقت کوئی سا بھی ہو دن میں بھی آپ کر سکتے ہیں رات میں بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں تازہ وضو کر لیں تازہ وضو کرنے کے بعد مسجد میں چلے جائیں عورت ہیں تو گھر میں ہی رہیں اس کے بعد دو رکت نفل نماز قضاء حاجت کے نام سے ادا کریں اس طرح سے نیت کریں نیت کی میں نے دو رکت نماز قضاء حاجت کی اللہ تعالی کے لیے مہم رکابہ شریف کی طرف اور اللہ اکبر کہہ کے اپنا ہاتھ باندھ لیں دو رکت نماز آپ پڑھ لیں سلام پھیر دیں سلام پھیرنے کے بعد آپ مسجد میں ہیں تو وہیں پر بیٹھے بیٹھے اس دعا کو پڑھیں آپ گھر میں آدھا کر رہے ہیں تو آپ گھر میں ہی نماز پڑھنے کے بعد کھڑے نہ ہو ادھر ادھر نہ جائیں بلکہ بیٹھے رہیں بیٹھنے کے بعد ایک سو مرتبہ ہنڈرڈ ٹائمز ایک سو مرتبہ آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے اس طرح سے آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألوکا واتوجہو الائکا بنبی کا سیدنا محمدیون ونبی الرحمتی یا رسول اللہ انی توجہتو بکا الاربی فی حاجتی حازیہی لی تقضی لی حاجتی یہ پوری دعا ہے آپ دیکھ کر بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں اگر آپ نے یاد کر لیا ہے تو بغیر دیکھے پڑھیں دونوں طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن اس دعا کو پڑھتے پڑھتے آپ کو ایک جگہ پر فی حاجتی حازیہی کا لفظ آئے گا اس وقت آپ کو اپنا مقصد اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی آپ صرف ایک دن اگر اس عمل کو کر لیتے ہیں صحیح طریقے سے اس عمل کو کر لیتے ہیں تو آپ کی جو بھی مقصدیں ہیں جو بھی حاجتیں ہیں وہ جلد سے جلد پوری ہو جائیں گی اللہ تبارک و تعالی کی فضل و کرم سے امید کرتا ہوں آپ سبی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھی لگے تو لائک کریں ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں پھر ملتے ہیں اگلے کی سے ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے الویدہ اللہ حافظ